مصیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نامے پاسٹر مقصود گل کی طرف سے مقدس آئی ڈی کو اس کے تمام میمبران کو گریس بیبل فیلشیم منسٹری کو اس کے تمام میمبران کو تمام کریشن کو تمام ڈرنومنیشن کو مقدس محفل مسیحی گروپس جتنے بھی ڈرنومنیشنیں آج صبح کا سلام تو بول ہو میرے عزیزو میں روزانہ کی طرح آپ کے لئے خدا کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھوں اور آپ کے لئے دعا کروں تو آج کا جو انوان ہے خدا سے میرمنا آپ کے لئے قربانی کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا میلو تو خدا قربانی چاہتا ہے تو آئیے خدا کی زندگی بخش کلامی سے میں پدائش کی کتاب اس کا بائی سباب تو چند آیات پڑھوں گا آٹھ آیات سے اس کی چودہ آیات تک ہے خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے یہ وہ واقعہ جب ابراہام کو خدا چنتا ہے اور ابراہام سے خدا قربانی طلب کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تو یہ کلام مقدس میں پڑھیں تو بہت لمبا واقعہ ہے لیکن ہم سیکھنے کے لئے میں چند آیات ہے پڑھوں گا خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے ابراہام نے کہا آئے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوک کی قربانی کے لئے برہ مہیجہ کام لے گا سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہام نے قربانگاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے ازہاگ کو باندھا اور اسے قربانگاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہام نے ہاتھ بڑھا کر چھوڑی دی کہ اپنے بیٹے کو زبا کرے تب خدا امد کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا کہ آئے ابراہام آئے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا کروتا ہے مجھ سے در ایک نہ کیا اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈہ دیکھا جس کے سنگ جھاڑی میں اٹھکے تھے تب ابراہام نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوکتنی قربانی کے دور پر چڑھایا اور ابراہام نے اس مقام کا نام یہوائی دی رکھا چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خدا ان کے پہاڑ پر مہائیہ کیا جائے گا خدا کی زندگی بخش کے نام کے پڑے سنیں اور عمل کرنے پر اس کی خاص برکت ہے میرے عزیزو جب سے یہ دنیا خدا نے بنائی آسمان زمین سمندر قوسار پہاڑ جب سے خدا نے بنائے اور چھے دن میں اس نے یہ کام کمل کیا اور جب اس نے چھتے دن آدم کو بنایا تو اس نے ساتھ سویں دن آرام کیا اب جو ہمارا مخالف ہے جب دنیا میں گناہ آیا تو خدا نے اس گناہ کو مٹانے کے لیے تور طریقے استعمال کیے اور خدا نے یہ بتایا کہ بغیر کربانی کے مخلصی نہیں تو جب اس نے ابراہام کو چنا تو ابراہام خدا پر ایمان لیا اور خدا نے ابراہام کو آسمائی اور اس سے کہا کہ جو تیری قیمتی چیز ہے پیاری چیز ہے جس سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لئے قربان کا اب ابراہام اب ایتہ ازہاق جس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا اور وہ ملا بھی اسے بڑی مشکلوں سے وعدے کا فتاندہ ہے تو وہ ابراہام اپنے بیٹے کو لے کر اس جگہ کی طرف چل پڑا جو خدا نے بتائی تھی کہ اس پہاڑ پہ وہاں جا کر تو اسے قربان کر تو ازہاق اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ آئے باپ قربانی دینے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ بڑا تو ہے نہیں جس کے تو قربانی کرے گا تو ابراہام نے کہا کہ خدا آپ مہجہ کرے گا اور جب اس نے لکڑییں چنی سب کچھ کیا مذہبہ بنایا قربان کا تیار کی تو اس نے کہا کہ برک نہیں ہے تو ابراہام نے کہا کہ خدا آپ ہی مہجہ کرے گا اور اس نے کہا بیٹا میں نے تجھے قربان کرنا ہے اور بیٹے نے بھی کہا ٹھیک ہے باپا آپ کر دے تو اس نے اسے باندھی گیا باندھ کے لکڑی کے اوپر رکھا اور اسے قربان کرنے لگا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا چھوڑی پکڑے لیکن اسی وقت خدا نے کہا آئے برام آئے برام ایسا نہ کر لڑکے پہ آت راج رہا وہ رک گیا تو اس کے پیچھے جاری میں برے کے سینگ فیسے ہوئے تھے اور خدا نے کہا وہ برہ ہے پھر ابراہم نے وہ برہ لیا اور اسے قربان کیا میرے عزیزو یہ خدا کی طرف سے ہے خدا سے میرے من آپ کے لئے قربانی کی ضرورت پڑتی ہے ہمارا خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے جس طرح ابراہم نے اپنے بیٹے کا قربان کرنے کے لئے انکار نہ کیا بلکہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا یہ تو خدا ہے نا خدا کی مرضی ہے اس نے فوراں روک لیا ورنہ اس نے تو چھلی چلا دی نہیں تھی یہ خدا کی مرضی ہے اور تب سے ہی اس پہاڑ کا نام پڑ گیا ہے یہ ہوای جری ابھی بھی ہم کہتے ہیں تو یہ ہوای جری ہے یعنی تو ماہی جا کرنے والا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں خدا کہاں کہاں سے ہماری ضروری آرد کو پورا کرتا ہے سو میرے عزیزو اور بھی بہت سارے حوالے ہیں اگر ہم خروج کی کتاب بارہ باب میں اس کی پانس سے چند یاد میں پڑوں گا تو خدا یہ ہمیں سکھاتا ہے یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ بکر و چتروں کی قربانی نہیں کرتے کیوں ہمارا ایمان ہمارا بروسہ یسو پر ہے اور وہ ہمارے لئے قربان ہو گیا ہے اس نے ہماری جگہ اپنے جان کا کفارہ دیا ہے قربان ہو گا ہے اس لئے اب ہمیں بکر و چتروں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں اب ہم جب ہماری خاطر یسو مسیح قربان ہو گا ہے تو ہماری وہی قربانی سب بکر و چتروں سے بڑھ کر ہے اور اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے سو آئیے دیکھتے ہیں خروج بارہ باب پانس آج سے تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نہ رہو مسیح سے پہلے یہودی قوم قربانییں دیتے تھے اور خدا قبول کرتا تھا خدا نے قربان کے لئے یہ مقرر کیا وہا تھا کہ جب تم قربانی دو تو تمہارا جو برہ بے عیب یعنی وہ لنگڑا نہ ہو اندہ نہ ہو بیمان نہ ہو تو وہ برہ یک سالہ برہ ہو وہ تم نے قربان کرنا ہے آج بھی دیکھیں ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ قربانی کرتے ہیں اور خوبصورت بچھلے لیتے ہیں یک سالہ دون دے لیتے ہیں تو میرے عزیزو اس وقت قوم بن اسرائیل قربانی دیتی تھی تو خدا نے کہتا ہے کہ تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نہ رہو اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات مارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کریں میرے عزیزو ہم بائبل پڑھتے ہیں دراصل بائبل میں بڑی پیاری پیاری اسی طرح سٹوری ہیں جب بائبل پڑھتے ہیں تو بڑا مزاتا ہے سٹوری پوری ہوتی ہے تو یہ جو میں نے ابھی کلام پڑھا ہے خدا انہیں سکھاتا ہے جیسے جیسے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی گلامی بست نکالا